الیکشن میں صرف الیکشن کمپین ختم ہونے میں صرف چودہ دن بعد چودہ دن بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر الیکشن ہوئے تو حمدہ شباہ شریف کے مقابلے میں آلیا حمدہ پہترین میدوار ہے اس کے نیچے دونوں میدوار پہترین ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے اور خبر دے رہا ہوں تبدیلی کی ہوایں چل پڑی ہیں اور ان تلتیوی تبدیلی کی ہواوں میں تحریک انصاف جیت رہی ہے ہنڈر پرسنٹ جیت رہی ہے اب آپ کو میں پہلے دھو دکھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں کس طرح جیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج علیکشن میں صرف علیکشن کمپین ختم ہونے میں صرف چودہ دن باقی چودہ دن باقی رہ گئے ہیں علیکشن کمپین ختم ہونے چودہ دن بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر علیکشن ہوئے تو اس وقت پاکستان کے اندر پورے پاکستان میں تبدیلی کی ہوا چل پری ہے یہ میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو حقائق پر ممنی ہے میں آپ کو وہ حقیقت بتا رہا ہوں جو کسی سے بھی ڈکی چھپی ڈکی چھپی نہیں رہے گی آٹھ فروری کو اتنی تیز ہوا تبدیلی کی چل پری ہے کہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ووٹر اپنے کینی ڈیٹ کو خود ڈونڈ رہے ہیں خود اس سے رابطے کر رہے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ اس مشکر ترین حالات میں جہاں ایک طرف پیسے کا دور چر رہا ہو طاقت کا دور چر رہا ہو تو اس وقت میں مشکل ترین وقت میں پھر اپنے کپتان کے کھلاریوں کو کس طرح جتانا ہے ایک بڑے معروف شخص بڑے سینئر صحافی نے جو اپنا ایک سروے کروایا ہے اس میں پھر پھر پی ٹی آئی جیت گئی ہے ایک پاکستان میں سب سے بڑی تنظیم جو ہمیشہ الیکشن کے حوالے سے مطور تیر ترین تنظیم سمجھے جاتی ہے جو الیکشن سروے الیکشن پولنگ ڈے سروے تمام چیزیں کرتی ہیں اس کے سروے میں بھی ستر فیصد آج بھی پی ٹی آئی ہے ستر فیصد لو آپ کہتے ہوں گے نائنٹی نائن پرسنٹ یا نائنٹی فائی پرسنٹ یا ایٹی فائی ستر فیصد اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے الکی ایسے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کے بہت سے میدواروں نے ابھی تک عوام سے رابطے تیز نہیں کیے جس کی وجہ سے یہ کچھ ہے اس کا بھی میں ذکر کروں گا حسن حمدہ شباز شریف کے مقابلے میں آلیا حمدہ پہترین میدوار ہے اس کے نیچے دونوں میدوار پہترین ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے مظہر دیوان صاحب ایم ایل اے ہیں ان کی بیگم کو ٹکٹ ملی ہے پی ٹی آئی کا کارکن ووٹ دینے کے لئے تیار ہے لیکن کوئی ووٹ مانگنے بھی تو جائے ووٹر سے رابطہ بھی تو کرے اس پر بھی پارٹی کو دیکھنا ہوگا اس پر بھی تحریک انصاف کو دیکھنا ہوگا اسی طرح مریم کے مقابلے میں میاں آباد فاروق قبائل میاں شہزاد فاروق لیکشن لڑ رہا ہے اس کے نیچے دو نشستوں پر جو میدوار لیکشن دار رہے ہیں دونوں میدوار تحریک انصاف کے لئے آج بھی کھرے ہیں لیکن مریم صاحبہ نے ایسے میدواروں کو اپنے حق میں بٹھوا دیا جو لیکشن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ ہی نہیں دی لیکن اس کے بعد جو دو سلکے میں میں حیران رہ گیا کہ پی ٹی آئی کو ووڈ دینے کے لئے لوگ نکر رہے ہیں اور میاں آباد فاروق کا بھائی میاں شہزاد فاروق اس سلکے میں اس پوزیشن پر ہے کہ اگر اس کی کمپین چلتی رہی تو وہ اس تیز ہوا میں جو ہواں تبدیلی کا رخ ہے جو تبدیلی کی ہوایں چل پر ہیں اس میں وہ اتنا بارا اپسٹ کرے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کو ماں خبر دے رہا ہوں یہ ہلکا وہ ہے جہاں سے مریم صاحب الیکشن لڑ رہی ہیں جہاں پہ کئی سابق ایم پی اے ایم این ایس کمپین کر رہے ہیں جہاں پہ کئی حکومتی مشینری لوگوں کو بٹھانے منانے میں لگی ہوئی ہے جہاں برزانہ سرکے توری جا رہی ہیں نئی سرکے بنائی جا رہی ہیں لوگوں کو اب اس سے غرض نہیں لوگ جو تبدیلی چاہتے ہیں وہی تبدیلی ہوگی اور خبر دے رہا ہوں تبدیلی کی ہوایں چل پڑی ہیں اور ان تلتیوی تبدیلی کی ہواوں میں تحریک انصاف جیت رہی ہے ہنڈر پرسنٹ جیت رہی ہے اب آپ کو میں پہلے دو تین چیزیں دکھانا چاہتا ہوں کس طرح جیتے گی لوگ پلاننگ بنا کے بیٹھے تھے کہ جناب تحریک انصاف کہ میں نے اس کو حرید لیں گے سلمان اکرم راجہ نے ایسی رائعت قیم کر دی ہے کہ اب ہر امید بار کو اپنے ووٹر کے سامنے قرآن پاک پر یہ حلف دینا پرے گا کیسا حلف یہ سنیے سلمان اکرم راجہ چھوٹا وقیل نہیں ہے میں اسے سلوٹ کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کس طرح سلمان اکرم راجہ نے کیا کہا سنیے کس طرح حلف دیا جی میں قرآن پاک سے ہاتھ رکھ کے خدا تعالیٰ کو حضر ناظر جان کے یہ اہد کرتا ہوں کہ منتقب ہونے کی صورت میں میں ہر حال میں پی ٹی آئی کا وفادار رہوں گا عمران خان کا وفادار رہوں گا پارلیمنٹ کے اندر میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا ممبر رہوں گا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے میں غداری کروں کسی اور درد چاند یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے یہ میرا خدا تعالیٰ کی ذات کے سامنے انشاءاللہ ہے انشاءاللہ یہ آپ سب کی مدد کا دیکھ لیا آپ نے اب آئیے ذرا مسلم لیگ نون بہت بڑی سیاسی جماعت ہے لیکن مسلم لیگ نون کا جلسہ ہو کہا رہا ہے عابد شیر علی فیضل آباد اور جلسہ کہاں کہا رہے ہیں کپرے کی دکان میں یہ بھی دیکھئے ذرا اب آگے آجائے حواج آسف صاحب میرٹ پہ بات کرتے ہیں بوٹر کو رام کرنے کے لئے کیا کہہ رہے ہیں تو کیا پھر ایسے آپ لوگوں کو منتعب کریں گے یہ بھی سن لیں یہ ہے مسلم لیگ نون سکر گئی دکانوں میں چلے گئی ووٹ مانگنے کے لئے جہاز نجائز کاموں کے لئے حواج آسف صاحب کہہ رہے ہیں عابد شیر علی کپرے گدگوان میں جلسہ کر رہے ہیں کیا کریں یار بائی نکلیں گے تو آگے سے کیا جواب ملے گا آپ کو بتائی ہے اور سلمان اکرم راجہ نے تو کمال کر دیا قرآن مجید پر حلف دے گا اب ہر حلقے میں حلف ہونے لگا ہم آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں ہر حلقے میں جو لیکشن لارہے ہیں اسے قرآن مجید پر حلف دے نہ پرے گا تاکہ وہ جو ہاس ٹریڈنگ کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ جے چکنا چور اور آپ کو ایک اور خبر دے دوں بری خبر دے دوں ہو سکتا ہے آٹھ فروری سے پہلے انٹرا پارٹی لیکشن ہو جائیں اور انٹرا پارٹی لیکشن ہونے کے بعد محسوس نشستیں بھی تحریک انصاف کو مل جائیں گی مزید کیا ہوگا آپ کو بتائیں گے اگلے بھی لوگ میں لیکن یہ بتا دوں کپتان کا پیغام آ گیا ہے پیغام ہے انٹرا پارٹی لیکشن اور اتبار کو باہر نکلو اجازت دیجئے اللہ حافظ